موسیقی اندر اشیو بازاروں میں کھاڈیا تیل کی قیمدوں میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے باوجود اس کے بھارت میں لوگوں کو مہنگی درو پر کھاڈیا تیل خریدنا پڑ رہا ہے سوئی میں استعمال ہونے والے پر موکھ فوڈ آئل میں سرسو موکھ فلی سویا بین تیل تیلن اور بینولا کے ساتھ کچھا پام تیل اور پامولین تیل شامل ہیں جن کے قیمتے ویدیشی بازاروں میں کم ہے لیکن گھرے لو بازاروں میں ابھی بھی قیمتوں میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اس حلچن سے اب گراہکو کو اس لیے رہات نہیں مل رہی کیونکہ سرکار نے تیل کے آیات کو لے کر کوٹا پڑنالی کو اپنایا ہے یہ کوٹا پڑنالی لاغوں ہونے کے کارن خادیا تیلوں کا آیات تھپ ہو گیا ہے اب آیات کم ہے تو بازار میں سپلائی بھی کم ہے جس کے چلتے سورج موکھی اور سویا بین کے تیل کی قیمتوں میں مجبوطی دیکھنے کو مل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں کو تمام آیاتیت خادیا تیل مہنگی درو پر خریدنے پڑ رہے ہیں جانکاروں کی مانے تو پشلے سال سویا بین اور پامولین کے بھاو میں دس سے بارہ روپے کا انتر ہوتا تھا لیکن اب یہ بڑھ کر چالیس روپے پرتی کلوگرام تک پہنچ چکا ہے دراصل ان دینوں پامولین کا تیل سب سے سستا پڑ رہا ہے جس کے بقابلے باقی تیلوں کے بھاو آسمان چھو رہے ہیں اُدھر سردیوں میں خادیا تیلوں کی اچھی خاصی مانگ رہتی ہے باب جود اب بھاری دباؤ کے کارن قیمتوں میں انتر دیکھا جا رہا ہے ریپورٹس کی مانے تو منڈیوں میں بینولا کی قیمتوں میں بھی گراؤت تیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے اب کسانوں نے بینولا بیشنا بھی کم کر دیا ہے اور ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ کیسے چھوٹے اُدھوگوں کو کے ساتھ ساتھ کوٹا پڑھنالی لاغو ہونے سے کسان گرہک اور تیل اُدھوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے ویرو ریپورٹ مارکی ٹائم سی وی